اور ایک پر دوسرے شہروں اور بیرونے ملک رہنے والوں کی جانب سے اپنے پیاروں کو تحفے تحائف بھیجنے کی روایت آج بھی موجود ہے جدید سروس کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد ڈاک کے ذریعے اپنے پیاروں تک تحائف پہنچا رہے ہیں رپورٹ کری ہیں کوئٹا سے بشا قمر کون پوشٹ مین جدید دور میں بھی ڈاک کی اہمیت کم نہ ہوئی عید کا موقع آیا تو پردیسی اپنے پیاروں کو تحفے تحائف بھیجنا نہ بھولے ڈاک آفیس میں ہی کام کرنے والے محمد فیصل نے بھی اپنی ماں کے لیے عید کا جوڑا ڈاک کے ذریعے بھیجوایا عید کا موقع آگیا اس موقع میں اپنے جان پیچھانوالے ہیں جو اپنے قریبی لوگ ہیں یہ خون کی رشتیں ہیں ان کو بھیجواتے ہیں توفیت آئے وغیرہ اور یہ صحیح طریقے سے چلے جاتے ہیں کوئی چیز گمتی بھی نہیں ہے ڈاک آفیس میں بیٹھے منشی تحائف کپڑوں کی تھیلیوں میں محفوظ کرتے ہیں منشی کہتے ہیں کہ ڈاک کے ذریعے بھیجا گیا توفہ گھر تک باحفاظت پہنچ جاتا ہے ایک یہاں پر پارسل ہے دو کلو کا تو یہاں پر وہ زیادہ زیادہ سوڑ پر میں جائے گا عید پر ایک دوسرے کو تحفے بھیجنے سے محفت بڑھتی ہے کیمرامین احمد نے ان کے ساتھ برشا کمر نیو نیوز کوئٹا